اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو خواب میں چڑیا دیکھنے کی تعبیر خواب میں چڑیا سے ایسا شخص مراد ہوتا ہے جو قصہ بود لہو لعب میں مشغول ہو اور لوگوں کو حاکایات اور کہانیہ سنا کر ہنساتا ہو اور بقول بعض اس کی تعبیر لڑکا ہے چنانچہ اگر کسی کا لڑکا بیمار ہو اور وہ خواب میں چڑیا کو زباہ کرے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کے لڑکے کی موت کا اندیشہ ہے کبھی اس کی تعبیر بھڑے تندو مند اور مالدار شخص کے سے دی جاتی ہے اور شفیق عورت سے دی جاتی ہے چڑیوں کی آواز کی تعبیر امدہ کلام یا راست علم ہے ایک شخص ابن سرین رحمت اللہ علیہ کے پاس آیا اور کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں چڑیوں کے بازو پکڑ کر اپنے کمرے میں بند کر رہا ہوں ابن سرین رحمت اللہ علیہ نے اس شخص سے پوچھا کہ کیا تجھے کتاب اللہ کا علم ہے اس شخص نے کہا کہ ہاں تو ابن سرین رحمت اللہ علیہ نے اس سے کہا کہ مسلمانوں کے بچے کے بارے میں اللہ سے خوف کر اور ایک اور شخص ابن سرین رحمت اللہ علیہ کے پاس آیا اور کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرے ہاتھ میں چڑیا ہے اور میں نے اس کو زباہ کرنے کا ارادہ کر لیا تو اس چڑیا نے کہا کہ تیرے لیے مجھے کھانا حلال نہیں ہے ابن سرین رحمت اللہ علیہ نے تعبیر دیتے ہوئے کہا کہ تُو صدقے کا مستحق ہوتے ہوئے بھی صدقہ وصول کرتا ہے اس شخص نے کہا کہ آپ میرے بارے میں ایسی بات کہہ رہے ہیں ابن سرین رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا کہ ہاں اور اگر تُو کہہ تو میں صدقے کے اندراہم کی تعداد بھی بتا دو جو تیرے پاس ہے اس شخص نے کہا کہ بتائیں ابن سرین رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ وہ چھے دراہم ہے اس شخص نے کہا کہ آپ نے سچ فرمایا یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں ہیں اور اب میں توبہ کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی صدقہ نہ لوں گا بعد میں ابن سرین رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ نے یہ تعبیر کیسے اخذ کی تو ابن سرین رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ چڑیا خواب میں سچ بولتی ہے اور اس کے چھے ازاں ہیں اور چڑیا کے قول لَا يَجُنُّوا لَكَعَمْ تَأْقُلْنِي سے اس نے یہ سمجھا یہ شخص اس مال کو حاصل کرتا ہے جس کا یہ مستحق نہیں ہے ایک شخص جعفر صدق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور بہر بیان کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرے ہاتھ میں ایک چڑیا ہے حضر جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تجھے دس دینار حاصل ہوں گے وہ شخص یہ تعبیر سنن کا چلا گیا وہ اس کو نو دینار حاصل ہوئے اس نے واپس آ کر حضر جعفر رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کیا کہ میرے ہاتھ میں ایک چڑیا ہے میں نے اس کو پلٹ کر دیکھا تو اس کی دم نہیں ہے حضر جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر اس کی دوم ہوتی تو پورے دس دینار حاصل ہوتے تو دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہن سکیں اللہ حافظ